اسلام علیکم گائز میرا نام ہے رحمان انوار اور میرا نام ہے محمد سویل اور آج ہم جس ویڈیو اپ ریکنے جار اس ویڈیو کا ٹیٹل ہے میجر گورو آریہ نے بتایا بیپن راوت پاک میڈیا آن انڈیا پاکستانی ریاکشن ہندوستان سپیشل ایٹ جی دی تو یہ پاکستانی جو اینکر ہے وہ ہے تو میجر گورو صاحب ہے تو ہم نے اس پیار ریڈی پہلے ویڈیو سر خان کی بھی بنا لی ہے سر پرشانت کی بھی بنا لی ہے تو میرا بھی دل تھا کہ میجر گورو آریہ تو وہ صاحب بتایا کہ اس بارے میں کیونکہ میجر صاحب کی رائے جاننے میں اور ان کی رائے جاننے میں کیونکہ ان کا ایک پوجی مائنڈ ہے تو وہ سارے ہیں ویسے بھئی وہ تیچر ہیں ایسے ہی نہ کہ اس لیے مائنڈ یہ تھا کہ میجر گھروب آریہ صاحب کی ویڈیو آ جائے تو اچھے ہی ہے تو وہ لاسٹ مل گیا ہمیں تو میں نے کہا چلو بھئی ریاکٹ کر دیتے ہیں تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بھی آپ بھی اپنی رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع کہ آج کے بعد بھی جنرل راوت اس دنیا میں نہیں رہے پر جب بھی آپ ان کا نام لیں گے آپ ہر سمیں ان کو جنرل بپن راوت کے نام سے بلائیں گے تو فوجی کا رینک کبھی نہیں جاتا مرتیوں کے بعد بھی نہیں جاتا بہت بڑی بات جنرل راوت نے کہی اور ایک اور بات میں کہتا چلو جی they say that the rank never retires a person may retire اور اگر رینک آپ کے نام کے ساتھ جڑ گیا تو ہر سمیں آپ کو وہی عزت ملے گی جو آپ کو ملتی چلی آئی ہے اور آج ہم جنرل بپن راوت کو یاد کرتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے سوہل کی بہت جھٹکا لگا ہے آج اس دیش کو اور صرف دیش کو نہیں آپ دیکھئے اسرائیل کو دیکھ لیجئے امریکہ کو دیکھ لیجئے چیم نے میسج بھیجا ہے اور رشیا نے میسج بھیجا ہے سب سے پہلا میسج شاید رشیا سے ہی آئے تھا تو پوری دنیا آج گمگین ہے صرف بھارت واسی نہیں پوری دنیا آج گمگین ہے اتنی بڑی شخصیت بیچ سے گئی ہے بیچک اور جو کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ بری خبر سچ ہوگی لیکن you hope against hope آپ پھر بھی امید لگائے رکھتے ہیں کہ نہیں بھگوان کرے کی ایسا نہ ہو بھگوان کرے کی ایسا نہ ہو اور وہی ہوا جو ہم سوچ رہے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے جس کے امپراتھنا کر رہے تو نہیں ہونا چاہیے اور آج بھارت نے اپنا ایک بہت ہونہار بہت پیارا بہت لادلا اور بہت ویر بیٹا کھو دیا ہے پہ جو actually hills ہیں وہ mountains نہیں ہیں یعنی کہ اتنی اونچی چوٹیاں نہیں ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ foliate جو ہے جو پیڑ ہیں وہ بہت تھک ہیں وہاں پہ tea gardens ہیں اسے ریا میں tea gardens وہاں کے بہت مشہور ہیں اور جہاں پہ crash ہوا وہاں سے road head جو تھا سب سے جو پاس والی سڑک تھی وہ کافی دور تھی وہاں سے تو وہ problem ایک تو وہ ہو گئی وہاں پہ اور دوسری چیز وہاں پہ weather بھی جس کو ہم کہتے ہیں inclement یعنی کہ خراب موسم آج کہتے ہیں کہ کوئی ایسا خراب موسم نہیں تھا لیکن پچھلے گنوں میں ہم سب نے سنایا ہے کہ تاملناڈ میں کتنی problem ہوئی تھی باڑ جیسی استثی اور توفان آنا وغیرہ تو یہ سب وہاں پہ ہوتا چلا آیا ہے ہاں ہاں ایک area جو ہے یہ جو خاص area جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ problem یہ ہو سکتی تھی defense services staff college ہے اس میں army کے جو major rank کی officer تو آئے میں تو شروع کی training ہوتی ہے یہ تھوڑی سی advanced training ہوتی ہے staff college بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہ بڑا prestigious cat-a training institution ہے army کا in fact tri services کا ہے اس میں army navy اور air force سب کے لوگ آتے ہیں اس میں foreign students بھی آتے ہیں اس میں کچھ paramilitary اور cpo's کے بھی لوگ آتے ہیں کرنے کے لیے اور یہ career progression کے لیے اور overall ایک exposure کے لیے ایک بہت بڑا یہ institution مانا جاتا ہے اور سب سے اگر میں بولوں تو کچھ اگر دو چار institution ہیں army کے army میں پچیسوں institutions ہیں لیکن دو تین جو سب سے زیادہ prestigious ہے اس میں ایک staff college بھی ایک competitive exam کے ذریعے اس میں admission ملتا ہے ایسا نہیں کیجئے کوئی بھی چلا گیا اور اس نے staff college qualify کر لیا staff college میں course بھی competitive exam بات یہ ہے کہ جس جس مقام پہ جنرل راوت پہنچے تھے پہلے تو یہاں پہ کوئی تھا نہیں یہ دیش کے پہلے cds ہیں اور انہوں نے جو کام کرا ہے army navy اور air force اب دیکھیں چین کے ساتھ ہماری بے شک 100 billion ڈالر کی trade ہے but fact of the matter is کہ ہمارے eastern front پہ northern front پہ چین کے ساتھ جھلپ بھی ہوئی ہیں ڈو کلام سے شروع کر لیجے navy and air force جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو conduct کر رہا ہے under the leadership of cds جنرل بیپن راوت یہ آپ کا دشمن نہیں کہوں گا میں چین کو لیکن جو آپ کا adversary ہے جو آپ کے سامنے ہے جو آپ کے خلاف کھڑا ہے وہ بھی عزت کرتا ہے آپ کو so this is the character of the man and this is the character of his leadership کہ آپ کا جو adversary ہے وہ بھی آپ کو سلام کر رہا ہے بیچہ بالکل ٹھیک بولا اتیا دونے کے helicopter تو ہے اور چلانے والا آپ دیکھئے انڈین اے فورس کے pilot جو ہیں شاید دنیا میں ان سے اچھے pilots ہیں نہیں چاہے fighter planes کی بات کریں چاہے helicopters کی بات کریں ہر جگہ اپنا loha منوانے والے انڈین اے فورس کے pilots ان planes کو fly کرتے ہیں اب وہ دربھاگ یہ ہے قسمت ہے قسمت کے سامنے کچھ نہیں چلتا آج وہ گھٹنا ہونی تھی اس لیے ہو گئی کیونکہ میں بتا رہا ہوں MI-17 جو Mi-17 ہے یہ ایک زبردست platform ہے helicopters are inherently unstable دیکھئے صاف صدی بات ہے آپ اس کو fix wing aircraft سے compare نہیں کر سکتے لیکن اگر helicopters میں آپ compete کریں گے helicopters میں آپ capability دیکھیں گے تو MI-17 ایک بہت زبردست اور cargar helicopter helicopter ہے آج اس helicopter کا crash ہونا رہا ہے آمی میں اور پھر بعد CDS یہ بہت انہوں نے سیاشن سے لے کر آپ نے North East کی بات کری North East میں he's commanded three core وہ three core کے commander تھے انہوں نے three core command five sector راشتر rifles انہوں نے command کری as a brigadier تو یہ جتاتا ہے کہ کس طریقے سے انکو counter insurgency کا جو experience تھا صرف North East کا نہیں جو بعد میں بھی تھا پہلے بھی تھا ان کو بیچ میں کشمیر بھی گئے as a brigade commander اور انہوں نے اور جگہ پر بھی line of control line of actual control تو چائنہ سے پاکستان سے کشمیر کے اندر اور North East کے اندر پورا ایک انوباو جنرل بپن راوت یہ جو آپ دیکھیں ribbons ہیں جو medals ہیں جو ان کی چھاتی پہ ہیں یہ کہانی سناتے ہیں جنرل بپن راوت کے شورے گاثہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہر قسم کا medal آپ کو دیکھے گا ہر قسم کی عزت سے بھارت نے ان کو نوازا تھا اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا آپ درگم پہاڑیوں پہ دیکھ لیجے ان کا experience تب پتہ لگا جب چائنا سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور یہ پورا گلوان کا قصہ ہوا جو ہم نے جواب دیا جو انڈیان آرمی نے جواب دیا اوپر کون بیٹھا تھا جنرل بپن راوت پورا جو اگریسیف پوشچر انڈیا نے لیا ہے اگریسیف پوشچر وہ کہانی پوری رچی گئی وہ پلان کہاں سے رچا گیا جنرل بپن راوت تو یہ دکھاتے ہیں ایک ان کامپرمائزنگ سولجر کی کہانی ہے ایک ان کامپرمائزنگ سولجر ایک ان کامپرمائزنگ جنرل جس چائنا ریسپیک سٹرنگ اور وہ سٹرنگ جنرل بپن راوت نے چائنا کو دکھائی سول میں درشکوں کو بتاؤ کہ آرمی نیوی اور ایئر فورس اپنے آپ میں انڈیپن ہیں اور آرمی نیوی اور ایئر فورس خود اپنی جنگیں لڑتی ہیں نیوی پانی میں ایئر فورس ہوا میں اور آرمی زمین پہ ہم سب سمجھتے ہیں یہ بات آرمی نیوی ری فورس جنرل بپن راوت نے کارگل کمیٹی کی جو ریپورٹ تھی کارگل کمیشن اس کی جو ریپورٹ تھی اس کو ایمپلیمنٹ کرا اس کمیشن کی ریپورٹ نے یہ بتایا تھا کہ بھارت کو سی کروایا اور جنرل راوت آرمی چیف کا جب تینر ختم ہوا ان کو سی ڈی ایس پوائنٹ کرا اب کہانی یہ آتی ہے کہ آرمی نیوی اور ایفورس تین الگ الگ ہیں وہ ایک ساتھ کیسے لگیں اس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹنس ایبیلیٹی آف آمی نیوی اور ایفورس تا فائٹ ٹوگیدر از ون سنگلر یونیٹ سیملیس لی اس کال جوائنٹ لیس دوسری چیز تھییٹر کمانڈ کی بات تھییٹر کمانڈ یعنی ایک مختلف ایریا ایک الگ ایریا ہے اس کا چیف جو ہوگا اس نیوی کا جو ایڈمیرل ہے وہاں پہ اس کے انڈر پوری آرمی بھی ہوگی اور ایر فورس بھی ہوگی چاہے وہ فیزیکل اس ایس ہو چاہے وہ اور کسی پرگھار کے اس ایس سارے اس اس کے انڈر ہوں گے جو جو رچنا رچی ہے پوری جنرل بیپن راوط نے کہ آج سے پندرہ بیس پچھ تیس سال کے باد جنگ ہوگی وہ بھارت کیسے لڑے گا آؤ اس کا پلان آج بناتے ہیں چاہے اس structure change کرنا ہو چاہے اس کا man power change کرنا ہو چاہے نئے ہتھیار لانے ہو چاہے اس کی thinking جنرل راوط اپنے آپ میں پوری ایک کتاب ہے جسے پڑھ کر جسے جان کر کم سے کم بے شک اس حد تک نہیں لیکن بہت کچھ سینہ کے بارے میں دیش بھکتی کے بارے میں کیسے سینہ کی تینوں کمان کو ایک ساتھ لے کر یعنی نیوی اور آرمی اور ایئر فورس کو ایک ساتھ لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ چیزیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہیں بلکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں سوہل اور مجھے لگتا ہے کہ جنرل راوط نے جو اصلی چیز کری ہے جس کے بارے لوگ زیادہ بات نہیں فوجوں کو لے جانے کا کیونکہ اس کی نیو اس کی ایک مضبوط سالیڈ نیو جنرل بپل راوط رکھ چکے ہوں گے لیکن آپ کو بتاؤں امریکہ نے بھی شوک جتایا ہے جنرل راوط کے ندھن پر یو ایس نے دکھ جتایا ہے نصرف یو ایس آپ کو بتاؤں ہے کہ جنرل راوط کو چاہنے والے کہاں سے کہاں تک تھے میرے آپ سے سوال یہی ہے کہ صرف بھارت نہیں اسرائیل بھی ہے چین بھی ہے اور رشیہ بھی ہے امریکہ بھی ہے جی دیکھئے بات یہ ہے کہ جس مقام پہ جنرل راوط پہنچے تھے پہلے تو یہاں پہ کوئی تھا نہیں یہ دیش کے پہلے cds ہیں اور انہوں نے جو کام کرا ہے آرمی نیوی اور ائر فورس اب دیکھیں چین کے ساتھ ہماری بے شک سو بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے بٹ فیکٹ او مائٹر is کی ہمارے ایسٹرن فرنٹ پہ چین کے ساتھ جھلپ بھی ہے انڈر دی لیڈرشپ آف سی ڈی ایس جنرل بپن راوت یہ آپ کا دشمن نہیں کہوں گا میں چین کو لیکن جو آپ کا ایڈورسری ہے جو آپ کے سامنے ہے جو آپ کے خلاف کھڑا ہے وہ بھی عزت کرتا ہے تو گائی جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ ضروری ہے وہ ضروری اس لیے تھی کہ میں کل سے اس چیز کا ویڈ کر رہا تھا کیونکہ ایک فوجی کا دماغ فوجی جانتا ہے اب آپ نے ویڈیو دیکھی کہ باتیں کیا بلکل انہوں نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ بیپن راوت تھے کیا ان کا mind کیا تھا وہ سوچتے کیا تھے ان کے mind میں آتا کیا تھا اور زیادہ تک بولنے والے جو لفظ دے وہ کیا تھے یہ چیزیں جاننا بلکل ضروری تھی جیسا کہ ان کی ایک مشہور غاوت میجر صاحب نے بتائی تھی کہ چاند کا ایک حصول ہے وہ ہے جیتنا یہ میجر صاحب نے بتایا ان کے بارے میں یہ ہے کہ بندے کو پتا چل جاتا کہ ان کا mind کیا تھا بہت انٹرسٹن لیول پہ کی ہے کہ آج ہم جنگ کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہماری کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہو جاتی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ان کے بھئی چینہ کے ساتھ کیسے حالات جار ہے بہت ہی بہت ہی صورتح خراب ہے کبھی ادھر سے بھو رہے کبھی ادھر سے بھر ایسے ہی نا کہ جنگ کا محول بنا ہو ہے انڈیا اور چینہ کا اور اس وقت جو آپ کو پتا ہے انڈیا جو ہے وہ بھئی اپنی فور ریڈی کر کے بیٹھ ہے ہر فوج کو سب کو بھئی ای چینہ کو ایسے ہی نا ہر ایک چیز انہوں نے کی ہوئی ہے دوسرا کے ریڈی کی ہوئی ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک بندے کے بات مائن میں یہ ہوتا ہے کہ دیفنس کو مضبوط کیا جائے جتنی دیفنس مضبوط ہوگی نا مر جانے کے بعد بھی ہم ان کو نہیں بولتے کہ وہ مرے ہیں جو شہید ہوتے ہیں ہمیشہ زندے ہی ہوتے ہیں تو بھئی ان کی ایک حقیقت بتا رہے کہ اتنے بادر تھے ایسے کام انہوں نے کی اور ایسے فیوچر میں کرنے والے تھے لیکن جو قسمت میں ہے وہ تو کسی دیکھیں نا اگر کوئی بات کرتا تو ڈر کر بھئی ایسے افسوس ناک ہو کر لیکن میجر صاحب نے بتایا کہ آرمی کا رتبہ کیا ہوتا ہے اور ان کو یہ چاہیے کہ جو بھی آئے وہ بھی ایسی رتبہ بنائیں اور ایسی پلیننگ کریں بلکل ایسی بھئی اور اور اپنا مائن ہے ہر ایک بندے کا اپنا مائن ہے لیکن میجر صاحب نے بہت سے ڈاؤٹ کلیر کر دی ہے بلکل اس میں مطلب کے فساد پھلا رہے ہیں نا مطلب کے ساشے کر رہے ہیں ان کو موت اور جواب دینے کے لیے میجر صاحب کافی ہیں اور ان نے بولا کہ کوئی سازش نہیں کوئی کچھ نہیں ایسی قسمت تھی اگر کوئی ہیلی کپٹر پر الزام لگاتا ہے تو بھئی وہ تو ایسے بکواس ہی کرتے ہیں مطلب کہ ایسے الزام لگا دیا بھئی اس کی سازش تھی بس ایسے ہی کچھ قسمت میں ایسا لکھاتا تو وہ درگٹ نہ ہو چکی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا کہ اب آپ بولتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کو فسوس ہے سب نے ٹویٹ کی ہے سب لوگوں نے بلکل ایسے اور آپ کو پتا ہے جیسا کہ امریکہ چینہ کے حالات کیسے چاہ رہے ان کے ساتھ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے رشیہ نے اسرائیل نے جتنے بھی تھے بھئی انہوں نے سب نے یہاں پہ ٹویٹ کیا ہے ٹویٹر پر سب نے بولا کہ میں ہمارے پاکستان کے جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے بھی بولا ہے کیونکہ وہ بھی ایک فوجی ہیں ان کے بھی دل میں بھئی یہ خیال ہر ایک بندے باتیں سنی ہمیں میجر صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بہت ہی اچھی لگی ان کے سمجھانے کا طریقہ کی جیسا کہ وہ بولتے تھے بیپن راوز تو انہوں نے جیسے پہلے بول دیا تھا کہ اب آپ نے جنگ کرنی ہے تو اس کے لئے ڈسکس کر لیں مطلب کہ ان کے مائل میں ہر ایک بات تھی اور وہ کار گل کی جنگ بیجر صاحب نے سٹارٹ سے لے کر اہند تک بہی بہت ہی اچھی طرح بتایا اور جیسے کہ وہ انیس سو اٹھاون میں پیدا ہوئے تھے اور دوزار اکیس میں جا چکے ہیں دنیا سے ہمیں بہت ہی افسوس لگا ہے بہت ہی زیادہ اور اس لیے ہم بس یہی کہ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے جو نیکس سی ڈی ایس کون آتے ہیں اور اگر آپ جانتے ہیں تو انہوں نے بٹھائی مطلب انکوئری کرنے کے لیے تو پتہ چال جائے گا جب رپورٹ آئے گی کہ کچھ سب سے بڑی ٹیم اور سب سے مضبوط انہوں نے کرنی ہے بھئی پروف کے ساتھ انہوں نے رپورٹ دینی ہے جب رپورٹ آئے گی تو پتہ چل جائے نا بلکل ایسے جب رپورٹ آئے جو بھی آئے میں تو امید ہے کہ کسی پر بھئی کوئی سازش نہیں اور بس ایسے